جی اسلام علیکم دوستو آج ایک اور نئے عدبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی اور ان کی عدبی خدمات کی حوالے سے رشید احمد صدیقی کا نام اردو عدب میں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے رشید احمد صدیقی پچیس دسمبر اٹھارہ سو چورانوے کو قصبہ بیریہ زلہ جونپور بھارت میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبدالقدیر تھا اور رشید احمد صدیقی نے ابتدائی تعلیم جونپور میں ہی حاصل کی انہوں نے انیس سو چودہ میں انٹرینس کا امتحان انیس سو انیس میں بی اے اور انیس سو اکیس میں انہوں نے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور انیس سو تئیس میں انہوں نے جمیلہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی جن سے ان کے ہاں پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئے رشید احمد صدیقی ایک تاثراتی نکات تھے اور ان کی تحریروں میں ہمیں مشہور تاثراتی نکات تنقید کے بانی اسپنگارن کے اثرات ملتے ہیں رشید احمد صدیقی ترقی پسند تحریر کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے اور رشید احمد صدیقی ہمیں اکبرالعبادی سے خاص سے متاثر دکھائی دیتے ہیں ان کی تحریروں میں علی گرڈ نہایت ہی واضح اور نمائع نظر آتا ہے اور علی گرڈ کی عدبی شان ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے رشید احمد صدیقی ایک اچھے نکات ایک مزہ نگار ایک خاکہ نگار اور ایک اچھے انشایہ نگار تھے ان کی تحریروں میں ہمیں بزلہ سنجی، الفاظ کا الٹ پھیر اور کول محال جیسی فنی خصوصیات نظر آتی ہیں ان کی تحریروں میں ہمیں کہیں کہیں پہ فکری گہرائی اور فلسفیانہ انداز بھی نظر آتا ہے ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ معمولی سی چیزوں اور معمولی سی واقعات کو اپنے فن کے زور پر ان معمولی سی چیزوں سے وہی غزب کا ایک مزہ پیدا کر دیتے ہیں رشید احمد صدیقی نے اپنی عدبی خدمات کے سلحے میں بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے انہوں نے انیس سو تریسٹھ میں پدم شریع ایوارڈ اور انیس سو اکتر میں انہیں غالب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے سہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا رشید احمد صدیقی نے چند کتابیں بھی تحریر کی تنزیات و مزہکات ان کی ایک کتاب ہے جو کہ ایک تنقید کی کتاب ہے غالب کی شخصیت اور شائری یہ ان کی کتاب غالب کی شخصیت اور ان کی شائری پر ہے جدید غزل یہ ان کے مزمین کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے غزل کے حوالے سے بات کی ہے آشفتہ بیانی میری یہ رشید احمد صدیقی کی ایک خودنویشت آپ بیتی ہے خندہ خندہ جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کی ریڈی آئی تقریروں کا ایک مجموعہ ہے اسی طرح گنجہائی گرامایا ان کی پہلی خاکوں کی کتاب ہے جو کہ انیس سو سینتیس میں شائع ہوئی ہم نفسان رفتہ جو کہ ان کی خاکوں کی دوسری کتاب ہے جو کہ انیس سو چیاسٹھ میں شائع ہوئی رشید احمد صدیقی کے بہت سارے انشائیے بھی اردو ادم میں خاصی شہرت رکھتے ہیں جن میں چار پائی ارہر کا کھیت وکیل صاحب اور دیہاتی ڈاکٹر وغیرہ جیسے انشائیے اردو ادم میں ایک بہت عالی مقام حاصل کر چکے ہیں شکریہ